الحمدللہ الحمدللہ اللہ علیہ العظیم والصلاة والسلام علی رسول کریم سعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعان کے جو تقاضے قرآن مزید میں جان ہوئے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین تقاضہ نسرت دین ہے نسرت عربی زبان میں بلکل عثمانی میں آتا ہے عثمانی میں ہم اردو میں مدد کا لفظ بولتا ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ ایمان کے دوسرے تقاضے بھی قرآن مزید بیان کرتا ہے لیکن خاص اس تقاضے کو بیان کرتے وقت جو عصوب قرآن مزید میں اختیار کیا ہے وہ بڑا غیر معمولی اور بڑا ہی دل لباس ہے دین میں بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جن کو ہم اپنے تذکیہ کے لیے اپنی اصلاح کے لیے اتناتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس دنیا میں اپنے دین کو پہنچانے اس کے فروغ اس کے بقا اور اس کے تحفظ کا کام بھی ہم انسانوں ہی کے کندوں پر ڈالا ہے یعنی جہاں بہت سے اعمال سالحہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے لوگوں تک کوئی صحیح بات ہمارے پاس تو اس سے پہنچانے کا تقاضی کیا ہے اور جس طرح کہ اس سے پہلے میں اپنی ایک گفتو میں یہاں بیان کر چکا ہوں کہ حق کی شہادت دینے کا مطالبہ کیا ہے اسی طرح اپنے دین کی نصرت کا بھی مطالبہ کیا ہے اس دنیا میں دین پر ہر وقت اور ہر حالت میں ایک سی صورت نہیں رہتی اس کو مختلف پہلوں سے مختلف نوعیت کی ضرورتیں لاہق ہوتی رہتی ہیں زمانے کے تقاضے تبدیل ہو جائیں ان میں کوئی بڑا زہر معمولی تغیر آ جائے اس سے ضرورتیں تو بدل جاتی ہیں لیکن مطلقاً ختم ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہر وقت ہر حالت میں ہر زمانے میں یہ ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی صورت میں ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کے فروغ میں اللہ کے دین کے تحفظ میں اگر کوئی کمی آ رہی ہے تو اس کو مسلمان آگے بڑھ کر دور کریں جس طرح ان کو نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنا ہے زفاد دینی ہے یا اور دوسرے امور انجام دینے ہیں منقرات سے بچنا ہے اور بلائیوں کو اپنانا ہے اسی طرح ان کا ایمان ان سے یہ بھی تقاضہ کرتا ہے تو وہ دین کے معاملے میں ہفتھات رہے ہیں دین پر کیا گزر رہی ہے وہ کس حالت میں ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے ماننے والے کیا کر رہے ہیں نہ ماننے والے کیا کر رہے ہیں اپنوں کا کیا رویہ ہے بیوانوں کا کیا رویہ ہے کوئی مسلمان اگر واقعتاً اپنے دل کی گہرائیوں میں ایمان رکھتا ہو تو وہ اس سے غیر متعلق ہو کر زندگی بتر نہیں کر سکتا ایسے ہر موقع پر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ دین کی مدد کریں دین کی مدد کریں یعنی دین کو اگر فروغ کی ضرورت ہے تو اس میں اس کی مدد کریں بقا کا مسئلہ ہے تو اس میں اس کی مدد کریں تحفظ کا مسئلہ ہے تو اس میں اس کی مدد کریں تجدید کا مسئلہ ہے تو اس میں اس کی مدد کریں ان بڑے بڑے مسائل سے ہٹ کر کوئی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی اگر دین کو لاحق ہے تو اس میں اس کی مدد کریں اللہ تعالیٰ نے اس تقاضے کو بیان کرتے وقت یہ بات کہنے کی بجائے کہ تم دین کی مدد کرو جو اس طور پر استیار کیا ہے وہ یہ ہے تم میری مدد کرو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں تو میری مدد کرو چنانچہ قرآن مجید میں ایک موقع پر جہاں یہ تقاضی بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انسار اللہ اے عیبان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان جس کو واقعاً زہدانیت کا شعور ہو اپنے رب سے تعلق ہو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کیسی ظاہر معمولی عقید عالم کا پروردگار عالم کا پادشاہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دین کے لئے میری مدد کرو جس کی یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماظر اللہ کو احتیاج لاحق سنی یا وہ اپنے دین کی خود مدد نہیں کر سکتا وہ تو اس نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ وہ اگر چاہتا تو سب کو ایک راستے پر لگا دیتا لیکن اس نے اس دنیا کو ایک خاص اسکین کے تحت بنایا ہے اور وہ اسکین یہ ہے کہ اس میں انسانوں کو اس نے اختیار اور آزادی دی اور اختیار اور آزادی دے کر یہ چاہا ہے کہ وہ ان کو آزمائے تاکہ وہ ان لوگوں کا اپنی جنت کے لئے انتخاب کر لے جو اختیار اور آزادی کے باوجود اور غلط رجحانات کی طرف ترغیب کے باوجود صحیح راستے پر کائن جائے ہیں چنانچہ جس طرح انسان کے اوپر اپنی اصلاح کی اپنے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسی طرح اگر دین کو کوئی مسئلہ در پیش ہو تو اس کی مدد کی ذمہ داری بھی اس کے ماننے والوں ہی پر ڈالی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مدد قرار دے دیا ہے یہ غیر معمولی التفاہ تو انعیت کا اسلوپ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جن کو کسی مدد کی ضرورت نہیں اور جن کو کوئی احتیاج لاحق نہیں ہوتی کہ میرے بندوں تم اس معاملے میں میری مدد کرو بہت دل نواز بہت محبت کا اور بہت غیر معمولی اسلوپ اس کے آر کیا یا ایو اللہزین آمنو کونو انسار اللہ اے اللہ کے بندوں اللہ کے مددگار بن کر رہو اگر اس کے دین کو تمہاری ضرورت ہے تو اپنی مدد اس کو فرہم کرو یہی وہ ایمان کا تقاضہ ہے نسرت دین قرآن کی اختلاع میں نسرت دین یہی وہ ایمان کا تقاضہ ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ جب انفاق کی اپیل کرتے ہیں یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے اگر مالی آنت کی ضرورت ہے تو وہ بھی تمہیں کرنی ہے اس میں بھی اسلوپ بالکل مختلص اسکر کر لیتے ہیں قرآن مجید میں یہ معلوم ہے کہ جو دو بڑی چیزیں عمل کے لحاظ سے جان ہوئی ہیں ان میں سے ایک نماز ہے ایک انفاق ہے یعنی خدا اور بندوں کو جوڑنے والی چیز نماز ہے اور بندوں اور بندوں کو صحیح طریقے سے ایک دوسرے سے متعلق کرنے والی چیز انفاق ہے اسی پر پورے دین کی عمارت استوار ہوتی ہے جو مقام دین میں توحید کا ہے اور رسالت کا ہے اور آخرت کا ہے وہی مقام عمل کے لحاظ سے نماز اور انفاق کا ہے جیسے وہ بنیادی اقائد ہیں اسی طرح یہ بنیادی عامال کی حسیت رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ نماز جیسی چیز کا ذکر بھی جگہ جگہ ہوا ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے اس کی حتمت واضح کی گئی ہے اس کے متعلق اگر کوئی غلط سہمی ہے تو سرفہ کیا گیا ہے اور جگہ جگہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں نماز کا اعتمام رکھنا چاہیے بلکل اسی طرح سے انفاق کے معاملے میں بھی جگہ جگہ ترغیب دی گئی ہے وہ انفاق جو ہم اپنے عجزہ پر کرتے ہیں رشتاروں پر کرتے ہیں غریبوں اور مسکینوں پر کرتے ہیں اس کا بڑا عجر ہے اور وہ بڑی غر معمولی تیز ہے لیکن اس کے لئے عام اسلوبی استیار کیا گیا ہے یعنی یہ کہ خط پرو اللہ کی راہ میں خط پرو یہ دیان کیا گیا ہے اللہ کے دین کی نشرت کے لئے اگر کوئی خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو اس کے لئے قرآن مجید بالکل مختلف اسلوب استیار کرتا ہے اور وہ اسلوبی ہے جیسے وہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے دین کی مدد کرو بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہا کہ اللہ کی مدد کرو اسی طرح اس انفاق کے معاملے میں یہ کہا ہے کہ اَقْرِضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسْنَ اللہ کو قَرَض دُو قَرْضِ حَسْنَ یعنی اللہ کی مدد کرو اور اگر انفاق کا مطالبہ ہے تو وہ بھی اللہ و قَرَضًا گویا اللہ تعالیٰ نے صورت یہ پیدا کر دی ہے کہ یہ ہے تو اصلاً میرا کام ہدایت دینا دین کو لوگوں تک پہنچانا دین کے معاملات اور مطالبات کی مضاحت کرنا اس میں اگر کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے تو اس کو حل کرنا دین کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو اصلاً میرا کام لیکن جب یہ کام میں نے تمہارے کندہ پر ڈالا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو مجھے کرس دو اب جب خدا کو آپ کرس دیں اندازہ کیجئے نا جفتہ دیا ہوا ہے ہمارے پاس تو کوئی تھی بھی اپنی نہیں ہے تو یہ کتنا دل نواز اسلوب ہے کیسی انعائت ہے کیسی شخصت ہے اور کیسی اپنے بندوں پر خدا کی رحمت ہے کہ وہ ایک کام کی ذمہ داری ڈالتے ہیں اور پھر اس ذمہ داری کو اس طرح سے اپنی ذات کے ساتھ متعلق کر لیتے ہیں یہ مطالبہ یا یہ تقاضہ جس کو میں نے نصر سے دین کے الفاظ سے تعبیر کر یہ قرآن کی اسطلاح ہے یہ بہت غیر معمولی تقاضہ ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اصلاً جس چیز کی دعوت دی گئی ہے اور اس زمانے میں مسلمانوں کو دی گئی ہے وہ یہی تقاضی ہے اس تقاضے کے تحت ہر دور میں دین کی ضرورتیں مختلف ہو سکتے ہیں یعنی آسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایک ہی طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر کسی بستی میں بس اتنی سی بات ہی ہو کہ وہاں ایک مسجد بنا دی جاتا ہے اتنی سی بات ہی ہو کہ وہاں کچھ بچوں کو دین سکھانے پڑھانے کا انسام کر بھی ہوگا یعنی ضرورتیں مختلف نوعیت کی ہو سکتے ہیں چنانچہ اس میں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ جس زمانے میں ہم دی رہے ہیں اس زمانے میں دین کو کیا ضرورت لائے یہ ٹی کرنا ہر آدمی کی ایک دینی ذمہ داری بن جاتی ہے اگر وہ دین کے معاملے میں حساس ہے تو اس کو اس سوال کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ مجھے جہاں دوسری دینی کاموں کو انجام دینا ہے وہاں نسرت دین ان کے بعد میں میں کیا کر سکتا ہوں یہ ایک اہم ترین سوال ہے اور اس کا کوئی تعلق کسی محض عالم سے محقق سے مفقری سے نہیں ہے ہر مسلمان سے یعنی یہ تقاظہ ایک عام تقاظہ ہے اس بات کو سوچے اور اس معاملے میں حساس ہو کہ اس زمانے میں جس میں نتیادہ ہوا ایک آدمی اس دور میں تیادہ ہوا ہے ایک آدمی اس ملک میں تیادہ ہوا ہے ایک آدمی کسی اور جہاں پر تیادہ ہوا ہے ماضی میں تعدہ ہوا ہے مستقبل میں تعدہ ہوگا جس زمانے میں بھی کوئی شخص ہے اور جس ملک میں بھی اور جن حالات میں بھی ہے اس کو یہ دیسنا چاہیے تو اس وقت دین کی ضرورت کیا ہے جس طرح دین کے دوسرے بہت سے پہلوں کی طرف اہلِ علم متوجہ کرتے ہیں اس معاملے میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ واضح کرنے کی بڑی حد تک ذمہ داری ونی پرائد ہوتی ہے کہ اس وقت دین کو کس کی ضرورت ہے یعنی اس کی نصرت کے لیے اس کی مدد کیلئے کیا کام کرنا چاہیے ہیں کام تو بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن یہ دوسرا سوال بھی اتنی اہمیت کا حامل ہے جس میں اہمیت کا صحیحہ سوال ہے صورتحال یوں نہیں ہے کہ آپ نے یہ سعال کیا کہ اچھا بہت سے دین کی نصرت کے کام ہیں تو میں اگر کوئی بھی کام انجام دیتا ہوں تو میں اس مطالبے کی حد تک بری ضرورت ہو جاتا ہوں نہیں یہ دوسرے سوال کا بھی جواب واضح طور پر ہر آدمی کو اپنے آپ کو دینا چاہیے تو اس وقت دین کو حقیقت میں کس چیز کی ضرورت ہے اور دوسرے یہ کہ دین کو جن چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے ان میں میں اپنی صلاحیت یا اپنی قوت کے مطابق کیا کام انجام دے سکتا ہوں لاہر بات ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت اور قوت کے مطابق کی مقلص ہے اس پر ذمہ داری اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالی ہے تو دونوں چیزوں کو وہ متین کرتا ہے اور ہر مسلمان اس کو متین کرتا ہے ہماری امت کی جو چودہ صدیوں کی تعریف ہے اس میں ہر دور میں اہل علم نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا ہے عام مسلمانوں کو اس ذمہ داری کا احساس کلایا ہے اور اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ متین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت دین کو کس معلیت کی مدد کی ضرورت لائے اس وقت کس مدد کی اور ظاہر بات ہے کہ یہ دوسرا معاملہ بہت حقا کی استحادی ہوتا ہے یعنی پہلی بات تو ایک منسوس چیز ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے اور یہ ایک ایسا تقاضہ ہے جو ہر مسلمان سے کیا گیا ہے یہ بات تو قرآن نے واضح کر دی یہ کہ یہ بہت غیر معمولی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اسلوب دی بہت غیر معمولی اشتار کیا یہ کہ اس میں آدمی اپنی قوت صلاحیت اور روپیہ اگر سرچ کرتا ہے تو یہ خدا کو قرض دینا ہے یہ ساری باتیں تو منسوس ہیں یعنی یہ چیزیں تو بیان کر دی گئیں لیکن اگلا معاملہ استحادی ہے اور وہ استحادی ہی ہو سکتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ زمانہ ایک جگہ خدا رہتا ہے نہ حالات ایک سے رہتے ہیں نہ افراد کا معاملہ ایک سے ہوتا ہے تو دین کی ضرورتیں ہر دور میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں بستی بستی کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور جس زمانے میں جو ضرورت ہو اس کو پورا کرنا ہی نصرت دین ہے یعنی اس استحادی کام میں آدمی غلط ہی کھا سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے بینیاز ہو کر یہ طے کر کے بیٹھ جائے کہ بس نصرت دین کے جو کام دنیا میں ہو سکتے ہیں ان میں سے فلا کام میں انجام دے رہے تھا بلکہ اس دوسرے سوال کا تو اسے واضح جواب اپنے آپ کو دینا چاہیے اور اس پر اسے مطمئن ہونا چاہیے کہ اس وقت میرے پروردگار کو اور میرے پروردگار کے دین کو اس کام کی ضرورت ہے اور اس کا بھی کہ میں اس کام اصلاحیت رکھتا ہوں میرے پاس یہ قوت ہے اور مجھے یہ اصلاحیت استعمال کرنی ہے اس قوت کو سرس کرنا یہ دونوں چیزیں اسے واضح طور پر متیم کرنا ہوتی ہیں سب جا کر وہ استقاضے کو پورا ترکھتا ہے اس میں ایک بڑی غلطی بعض وقت لوگوں سے یہ ہو جاتی ہے کہ وہ استقاضے کو سمجھ لینے کے بعد یہ سال کر لیتے ہیں کہ بس اب جو بھی وہ کام جس کے اوپر نصرت دین کا لفت بولا جا سکے کر دیں گے تو وہ استقاضے سے بری ذمہ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے اور یہ بات خود پران مجید کے نصور سے معلوم ہوتی ہے کہ ایسا نہیں بلکہ آپ کو یہ تیہ کرنا پڑتا ہے اور یہ تیہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ غور کرنا پڑے گا حالات کا جائزہ لینا پڑے گا اس میں جس زمانے میں آپ رہ رہے ہوں گے اس کے اہلِ علم و دانش بھی جو رہنمائی کریں گے اس سے بہت کچھ روشنی ملے گی تب آج یہ مطمئن ہو جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ایک زمانے میں وہ یہ محسوس کریں کہ یہ تقاضہ ہے اور اسے مجھے پورا کرنا ہے لیکن شعور کی ترقی کے ساتھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ رائے میں کسی تغیر کی بنیاد پر وہ یہ خیال کریں کہ نہیں یہ دوسری چیز زیادہ اہمیت کی حاملہ اور مجھے اپنی قوتیں اور صلاحیتیں اس میں خط کرنے چاہئے تو اصل چیز جو یہاں سمجھنے کیا وہ یہ ہے کہ یہ ایک استحادی بابلہ ہے یعنی اس کو آدمی کو خود پیہ کرنا ہوتا ہے اور وہ جب اس کو پیہ کر لیتا ہے تو اپنے استحاد پر ہی عمل کرنے کا مقلف ہوتا ہے دین نے یہ نہیں کیا کہ سارے زمانوں کے لئے آدمی کو بتا دیا اگمالی بات کہی کہ اللہ کے دین کی تم کو مدد کرنی ہے اور اس کے بعد یہ انسانوں پر چھوڑ دیا میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امت بڑی روشن تاریخ وقت تھی یعنی جہاں یہ صورتحال اس امت کے ساتھ ہوئی ہے کہ اس میں زوال بھی آیا انہتات بھی ہوا اس کے حکمران بھی بگڑے وہاں دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے معاملے میں اس ملت کے اہلِ علم و دانش اپنی ذمہ داریاں بھی بڑے غیر معمولی طریقے سے انجام دیتے رہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے تاریخی چھا گئی چنانچہ ہر دور میں اہلِ علم و دانش نے یہ متین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت وہ کیا چیز ہے جو دین کی نصرت کا تقاضی بھی وہ کیا چیز ہے کیا کام کرنا چاہیے چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے بڑے بڑے عقابر اہلِ علم نے یہ محسوس کیا کہ دین بدویت سے نکل کر حضرویت میں داخل ہو گیا ہے اس نے عظیم سلطنتیں مفضوع کر دی وہ سلطنتیں کوئی استہرائی سلطنتیں نہیں تھی بلکہ ان کے پیچھے ایک عظیم تمدل تھا اور اس عظیم تمدل نے بے شمار ادارے اپنے طریقے سے موجود پذیر کر رہتے ہوئے تھے چنانچہ ان سارے اداروں کو اب دین کی روشنی میں چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دین کے احکام کو بلکل مدون کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں یہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت دین کو اس مدد کی ضرورت ہے چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ایک طور ایسا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جس میں بہت بڑے پیمانے پر اہل علم نے یہی کام کیا اور اسی کام کے لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں قوتیں حرف کر لیا کچھ دوسرے لوگوں نے اسی زمانے میں یہ شہر کیا کہ قرآن مجید تو اللہ ہی کتاب کی حسیت سے ہمارے پاس بلکل محسوس ہے اور اس میں کوئی تغیر تبدل کا امکان بھی نہیں ہے لیکن اس قرآن مجید میں وہ دین بیانت ہوا ہے اس دین کی شر و وضاحت قیامت تک ہوتی رہے گی لیکن سب سے بڑھ کر تاگمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور تاگمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم مختلف لوگوں کے پاس موجود ہے یہ کسی مدول شکل میں نہیں ہے اس کو جمع کیا جائے چنانچہ یہ معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے اسی کو چھان پٹکتی ان کے کردار اور فیرت کو دیکھا رجال کا ایک عظیم فن وجود میں آیا حدیث کے مجموع مرتب ہوئے یہ کام دے بعض لوگوں نے یہ احساس کیا کہ ہم لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ ایسے ادارے وجود میں لاسکتے ہیں جس میں ریاست جن ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے رہی ان ذمہ داریوں کو انفرادی شخصہ پر انجام دیا جا سکتے ہیں چنانچہ اس مقصد کے لیے بھی بہت سی چیزیں وجود میں آئیں جن میں دور ابل کا خانقہ ہی نظام دی بعد میں اس نے بہت سے مفاسد قدع ہو گئے لیکن اصلاً وہ کسی برے پہلو سے وجود فزیر نہیں ہوا تھے بہت سے لوگوں نے یہ شعل کیا کہ وہ لوگوں کی تربیت اور تعلیم کا اس طریقے سے بندبست کرتے ہیں ایسے ہی قرآن مجید کیونکہ عربی زبان میں ہے تو اس کے علوم و فنون محفوظ کر لیے جائیں زبان محفوظ کر لیے جائے لغت محفوظ کر لیے جائے اس کو فنی لحاظ سے مرتب کر دیا جائے اس کو بڑی اہمیت حاصل رہی ایک زمانے میں اور ہمارے بڑے بڑے اہلِ علم ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس میں سرف کر دیں اسی طریقے سے جو عامت الناس سے وہ بھی یہ دیکھتے تھے کہ یہ کام ہو رہے ہیں ان میں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں کیا تعاون کر سکتے ہیں اور وہ بھی یہ کام کر دیتے تھے دور ابل میں اس کا بڑا غلبہ رہا ہے پہلے آپ کی جو دو تین سبیاں ہیں ان میں اہلِ علم نے بالعموم یہ کام کیا اس کے بعد پھر ایک وہ زمانہ آیا ہے جس میں یونانی علوم کے تراجم ہوئے اور بہت بڑے تعمانے پر لوگوں کے ازہان و قلوب پر مقافر ہونا شروع ہوئے ظاہر ہے کہ ایک مخصوص مند سے ایک مخصوص علمِ کلام وجود پذیر ہو رہا تھا تو یہ اندازہ ہوا کہ لوگوں کے عقائد میں عمال میں اس سے بڑی خرابی آ جائیں گی لہٰذا اس کا کچھ توڑ ہونا چاہیے تو یہ معلوم ہے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے اس محاذ کو سنبھالا اور اسی کو خدا کی نصرت کا سب سے بڑا محاذ قرار دے کر سنبھالا یہاں تک کہ جس آدمی کو بڑی غیر معمولی حصیت عالمِ اسلام میں اس معاملے میں حاصل ہی وہ امام غزالی تھے اور یہ وجہ ہے کہ ان کو حجت الاسلام کہا گیا تو انہوں نے گویا دین کی حجت پوری کرنے کے لئے بڑی غیر معمولی حصیت میں اس محاذ سے کسی کی کیا رائے صحیح تھی کیا غلط تھی بلکہ صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ غیر معمولی کام بھی انجام دیا گیا اور اس زمانے میں ان کو تو خیر غیر معمولی حصیت حاصل ہوئی بہت سے لوگ اس کام میں اترے اور میدان میں اترے مسلمانوں نے عام مسلمانوں کی تعلیم تربیت کے ادارے بھی دشمار اس زمانے میں قائم کیا اور یہ معلوم ہے اس کے نتیجے میں ایک حیرت انگیز قسم کا نظام تعلیم وجود میں آیا جس میں بعض علماء نے اپنی زندگیاں لگا دیں اور دور دراز سے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ دین سیکھتے تھے اور پھر لوگوں کو پہنچاتے تھے اسی طرح سے بساوقات یہ چیز بھی ہو گئی کہ مسلمانوں کو کسی خاص دنے بھی مسئلے میں ایسی صورت سے سابقہ پیش آ گیا کہ جس کے اثرات دین پر بھی پڑھتے تھے تو انہوں نے اپنی جان مال جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ مختلف عدوار میں قربان کر کے یہ کوشش کی کہ وہ اس معاملے کو بھی درست کرنے کی صحیح کریں یہ تو بات کے عدوار کا معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس ستازے کا جو ظہور ہوا وہ قرآن مجید کے صفات میں بڑی تفقیل کے ساتھ موجود تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ تم دین کے اس کام میں میری مدد کرو اور بالخصوص جیسے کہ انگیاء کا طریقہ ہوتا ہے اپنی قوم کے اقابر کو دعوت دی لیکن یہ معلوم ہے کہ ان اقابر میں سے کوئی بھی اس دعوت پر لبائک کہنے کیلئے تیار نہیں ہو کچھ نوجوان ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بارال سسائیٹی کے اندر وہ حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ جس سے کوئی محصر تبدیلی آسکے یا کوئی غیر معمولی مدد حاصل ہو سکے دین کو وہ آپ پر ایمان لائے اور مکہ میں یہی لوگ پر ایمان لائے یہ جو بعد میں بہت اقابر شعبہ ہیں جیسے سیدنا ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں یہ نوجوان لوگ تھے اس وقت یعنی عرب کے جو اصل فنادیت تھے ان میں یہ لوگ شامل نہیں تھے وہ تو ابو لاب تھے اور ابو جہل تھے اور عطبہ تھے اور شعبہ تھے اس طرح بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سے کوئی ماننے کے لئے چاہتے ہیں لیکن یہ حیرت انگیز تبدیلی ہوئی کہ جب وہاں سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے دوسرے قبائل کے سامنے یہی مطالبہ رکھا ہے اس حکم میں سے کون اللہ کے لئے میری مدد کرنے کو تیار ہوتا ہے تو یہ حسرت کی بشتی کے عطابر نے اس کو تسلیم کرنے یہ سات دن عبادہ اور سات دن ماغت کا اسلام ہے جس نے اصل میں عظیم انقلاب برپا کر دی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت بنائی ہو کوئی تنظیم قائم کی ہو کوئی انقلابی جدوجود کی ہو کچھ بھی نہیں ہوا یہ سب افتانہ ہے حضور نے دعوت دی اپنی قوم کے عطابر کو دعوت دی جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا دوسرے کو تنہا دی تنہا کھڑے ہو کر دی یہ سمجھ لینا چاہیے بالکل تنہا دی باقی لوگوں نے اس سے مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن کس کام کو اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہا ہی انجام دیا اور مدینہ کے یا اس زمانے کے لحاظ سے جس کا نام تھا یہ اس کے عطابر کو بھی آپ ہی نہیں جا کر دعوت دی اور اس دعوت پر یہ معلوم ہے کہ پہلے تو کچھ پانچ سے لوگ ایمان نہیں لائے جیسے دوسرے لوگ ہی مان لائے تو ان کی کوئی خاص حیثیت بھی نہیں تھی لیکن ان کی جد و جہود کے نتیجے میں پھر انسار کی جو بعد میں انسار کلاوس اور خضرج دو بڑے قبیلے تھے ان کی قیادت مسلمان ہو گئی اور ان کی قیادت کے اسلام نے در حقیقت رسول اللہ علیہ وسلم کے حق میں پیس لے گئی چنانچہ آپ ایک فرماروہ کی حیثیت سے یہ صرف منپتل ہو گئے اور اس طرح اسلام کی پہلی ریاست وجود میں آگئی اب اس ریاست پر جو بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی وہ ذمہ داری یہ تھی کہ اس کو اپنے استحکام کی بھی شکر کرنی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو بھی پایا ہے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کی مدد کرنی ہے کہ پورے جزیرہ نمائی عرب نے دین کا غلبہ قائم ہو جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پہتھی کہ آپ کو دین کا غلبہ پورے جزیرہ نمائی عرب پر قائم کر دینا چنانچہ یہ لوگ جنہوں نے حضور کی اس مقصد کے لیے مدد کی ان کے لیے یہ لقب ہی قرآن مجید میں اس کیار کر لے گا انسار یہ اسی نصرت سے بنا ہوا لقب ہے یعنی یہ انسار انہوں نے خدا کے پیغمبر کی مدد کی اور اپنی ساری قوتیں صلائیتیں صرف کر کے مدد کی آپ کے مشن کو پایا ہے تکمیل تک پہنچانے مدد کی کسی نام سے ان کا ذکر ہوا اور یہی ان کی انتیازی خصوصیت قیامت تک کیلئے اقرار پا دے گی اور اس کو خود قرآن مجید میں یعنی یہ جو اقتدار پر ہم کیا گیا آپ کو ریاست جو قائم ہوئی اس کو قرآن مجید میں سلطان نصیر کہا ہے یعنی ایک سلطان تو آپ کو وہ حاصل ہوا جس نے پورے جزیرہ نمائی عرب پر غلبہ قائم کر دیا لیکن یہ سلطان ایک دوسرے سلطان کے ذریعے سے حاصل ہوا جس سلطان نصیر کہتا ہے قرآن مجید مددگار اقتدار مددگار ریاست وجود میں آئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راہ ہم بار کر دی تو اس زمانے میں جو سب سے بڑا کام اس زمن میں لوگوں کے سامنے آگیا وہ جہاد یعنی کیونکہ قرآش مکہ بھملاور ہو رہے تھے اور وہ اس دین کو مٹا دینا چاہتے تھے اپنی پلواروں سے اور ان کا خیال تھا کہ اس چھوٹی سی بستی کے ساتھ اور حضرت عباس سے اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی انفار کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ تم ان کو لے جا رہے ہو یہ عرب و عجم کے ساتھ جنگ کھیڑنے کے مطرح دی اس کا اندازہ کر لو تو انہوں نے اس وقت کے بعد کہی تھی کہ ہم انشاءاللہ لذیب خات دیں گے چنانچہ انہوں نے خات دیا اور مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست میں چند کلومیٹر پر اس نے آگے بڑھ کر پورے جزیرہ نمائرہ تک اپنی خردیں پھیلا دیں اور آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں عرب کا کوئی ایک چپہ بھی ایسا نہیں رہا کوئی خیمہ نہیں رہا کوئی بستی نہیں رہی جس میں اسلام داخل نہیں ہو گیا راج حدیث میں بھی آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشنگو ہی فرمائی تھی کہ یہ جو میرا مشنہ ہے یہ اس طرح مکمل ہوگا کہ سرزمین عرب میں ہر ہر خیمے ہر ہر بستی میں اللہ کا دین داخل ہو جائے ایسا ہی ہوا داخل ہو گیا لیکن اس عمل کو انجام دینے کے لیے قطال کرنا پڑا ہے جہاد کرنا پڑا ہے اس زمانے میں یہ سب سے بڑی ضرورت جو دین کی سامنے آگئے چنانچہ اس کے لیے دعوت دی گئے سورہ صف میں آپ دیکھئے جو آخری مارکے کے لیے مخلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے تو اس نے کہا ہی یہ گیا ہے کہ لوگوں کیا ہم تم کو اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کریں یہ جو تمہیں قیامت کے عذاب سے بچا لیں اور تمہیں وہ عظیم نعمتیں دے یہ جو اللہ تعالی کی رضوان کی صورت میں اور عبد کے باغوں کی صورت میں ملیں گے اس کی لیے کیا کرو اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کی ایمان لانے کا حق ہے اس کے تغمبر پر ایمان لاؤ جس طرح کی ایمان لانے کا حق ہے اور اس کی راہ میں جدد جہت کرو جہاد کرو اس زمانے کے حق اور یہ ساری دعوت دینے کے بعد اور اس کے تقاضی دان کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ اصل میں کیا چیز ہیں یہ جہاد کس سمن میں کیا جا رہا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا کونو انسار اللہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ موقع آ گیا تھا کہ انہوں نے بھی لوگوں کو دین کی نفرت کی دعوت دی تھی اپنے آخری زمانے میں کہ اگر کوئی مارکہ پیش آتا ہے تو تم ساتھ ہو گئے میرے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نانو انسار اللہ ان کی مثال پیش کر کے یہ کہا گیا تو اس وقت نصرت کی ضرورت کسی اور پہلو سے تھی اس وقت نصرت کی ضرورت جان اور مال اللہ کی رہ میں کھپانے اور اس کی رہ میں جہاد کرنے کی صدر میں سامنے آ گئی ہے تو اس میں تم اپنے آپ کو کھپاو یہ جو تقاضہ ہے یہ جب آ جاتا ہے سامنے یعنی نصرت دین کا تقاضہ سامنے آ جاتا ہے اس کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے اس کو قرآن مجید نے سورہ طوبہ میں جان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب یہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر آدمی کو اپنی اعزہ اقربار اشتدار اپنا مال اپنی تجارت ہر چیز پر اس کو ترجی دینی ہو سی چنانچہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگ ان چیزوں کو زیادہ عزیز رکھتے ہو اور اللہ اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کو اس کے مقابلے میں چم سمجھتے ہو تو پھر انظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا سیسلہ لے کر آ جائے پھر اس تو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہوگی وہ اپنا کام خود انجام دے لے گا اور تم بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد نہ کرنے کے جرم میں محفوظ قرار پر ہوگا یہ بات واضح طریقے پر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس تقاضے کا ظہور اس طریقے سے ہوا ہے میں یہ آپ ترس کر رہا تھا کہ اس کا تعلق تمدنی حالات سے اور ضرورتوں سے ہے کسی زمانے میں یہ تقاضہ ایک شکل میں ہوتا ہے کسی زمانے میں کسی دوسری شکل میں ہوتا ہے جناتی اگر اس سارے پت منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں اس کی کیا نوجہ ہے ہمارے اس زمانے میں اور بالخصوص ہمارے اس ملک میں یہ تقاضہ کس شکل میں موجود ہے اس کیلئے یہ ضروری ہے کہ بہت دکتے نظر کے ساتھ حالات کا مطالعہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس لقت اسلام پر جو غربت تاریخ جب حالی نے یہ کہا تھا کہ اے خاصے خاصانے رسل وقت دعا ہے امت تیری آتی ہے جب وقت پڑا ہے تو وہ جو وقت آکے امت پر پڑا تھا وہ ابھی گیا نہیں ہے اس میں شبہ نہیں کہ بہت سی چیزیں ٹل گئی ہیں لیکن بہت سی چیزیں ابھی سروں پر مگڑا رہے ہیں بہت سے حوالے سے بھی رات دیکھ رہے ہیں بہت سے معاملات ہیں جن کو بھی درست ہونا ہے اور مسلمانوں کو جو کس طوری بہت آزادی ملی ہے وہ بھی تو حقیقی آزادی نہیں ہے اس میں بھی وہ اقتصادی لحاظ سے عشقی لحاظ سے اور بہت سے دوسرے پہلوں سے دوسروں کے غلام محض ہیں اور جن لوگوں کو ان کی قیادت منتقل ہوئی ہے وہ بھی بدکسمتی سے ایسی تہذیب اور اس طرح کے تعلیمی پتنظر سے آئے ہیں کہ ان کے لیے دین کے تقاظوں کو سمجھنا اور سمجھانا آسان نہیں رہا ہے یہ چیز ابھی ختم نہیں ہوئی یہ غربت موجود ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس غربت کا بالکل ٹھیک ٹھیک گائزہ لے کر دیکھنا چاہیے اس وقت معاملے کی نوئیت جا ہے تو یہ ایک بات تو ہر آدمی بعد نظر میں محسوس کر لے گا اس وقت جو سب سے اہم ترین کام ہو سکتا ہے اور جس کے لیے منصور بندی کرنی چاہیے اور دین کی مدد کے پہلو سے اس پر غوال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ملت زندہ ہو جائے یعنی جس کیفیت میں یہ اس وقت ہے وہ ایک مردنی کیفیت یہ زندہ ہو جائے اس کی زندگی کیسے ہوگی ہر آدمی جو اس ملت کی تاریخ سے واقف ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی دو ہی طریقوں سے ہو سکتا ہے پہلے بھی انہی دو طریقوں سے سے اب دیسی طریقے سے دو طریقوں سے اور جس میں سے ایک چیز تو وہ ہے جو سب ملتوں کی زندگی کے معاملے میں اصولی حقیت رکھتی ہے اور دوسری وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ملتوں کے ساتھ خاص ہے تو دو ہی ہوگی ایک یہ کہ علم کے لحاظ سے علم و حمر کے لحاظ سے اس ملت کو وہ ممتاز مقام حاصل ہو جائے جو دنیا کی ملتوں کے لئے زندگی کا باعث بنا کرتا ہے یہ پہلی ضرورت ہے اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس کا رشتہ علم و عمل دونوں میں کتاب اللہ کے ساتھ اس طواب رہا ہے یعنی یہ دو چیزیں ناغذی ہیں ضروری ہیں ان دونوں ہی سے ہمیشہ یہ ملت زندہ ہوئی ہے ان دونوں ہی سے اب زندہ ہوگی اور قیامت تک اس کے علاوہ اور کوئی رات پر یہ بات یاد رکھی ہے کہ جب آپ کسی انسان کے بارے میں گفتو کرتے ہیں تو ایک چیز اس کا انسانی وجود ہے اس سے تقاضے پورا ہونے چاہیے ایک آدمی اگر مریض ہے بیمار ہے وہ ہی نہیں سکتا ہے تو آپ باقی دین کیا بتائیں گے اس سے اور اس کے بعد پھر اس کے ایمانی تقاضے پورے ہونے چاہیے جب آپ کسی ملت کے بارے میں گفتو کرتے ہیں تو اقوام و ملل کے عروش اور زوال میں جو چیز بنیادی حصیت رکھتی ہے بنیادی حصیت رکھتی ہے وہ زوالِ علم و حنر ہے یا علم و حنر کا عروش ہے یعنی اصل میں یہی سے ملتیں مرتی ہیں یہی ختم جاتے ہیں یہی سے مرتی ہیں یہی ختم جاتے ہیں اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مغرب کو جو غیر معمولی برتری حاصل ہوئی ہے اس برتری کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے سوا کیا ہے کہ وہ علم و حنر کی برتری یعنی علوم و فنون میں جو مقام ہم کو حاصل تھا وہ آہستہ آہستہ ہمیں حاصل نہیں رہا اور ان علوم و فنون تو انہوں نے اپنایا اور اپنانے کے بعد اس میں غیر معمولی ترقی کی اب یہ ہے کہ ہم کو اگر جہاد بھی کرنا ہوتا تو اس لئے ان سے لینا پڑتا ہے علم انگیز صورتحال ہے جب یہ علم انگیز صورتحال ہو تو پھر جس طرح سے ایک آدمی کے لئے تندرست ہونا ضروری ہے ایمان کے تقاظوں کو پورا کرنے کے لئے اسی طرح علم و حنر میں بھی برتری کے مقام تک پہنچنا ناگزیر اور ضروری ہوتا ہے تو ایک بڑی چیز یہ ہے اس کے بغیر یہ ملت زندہ نہیں ہو سکتا کوئی اگر نہیں اس وقت اور ایک دوسری چیز جس طرح کہ میں نے عرض کیا جو اس ملت کے خقائص میں سے ہے یعنی یہ پہلی چیز کہ دنیا کی ملتیں پہلی چیز سے زندہ ہو جاتی ہیں لیکن اس کی زندگی کے لئے دوسری چیز تو اتنی لازم و ملغوم ضروری ہے اس لئے کہ اس کی زندگی ہمیں کس لحاظ سے مطلوب ہے یعنی دنیا میں ایک خطاق پھلانے والی ملت کی حقیص سے مطلوب ہے دین کے لحاظ سے مطلوب ہے دین کے لحاظ سے مطلوب ہے تو دین کا سرکشمہ قرآن مدید قرآن مدید کو اس ملت کے علم و عمل میں یہ مقام حاصل ہونا چاہیے کہ وہ میزان اور فرقان بند ہے علم میں بھی عمل میں ہے اب اگر آپ اس ملت کا ان دونوں پہلوں سے جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ اس بات میں مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے یہ دونوں ہی باملات سب سے زیادہ نظر انداز ہوئیں یعنی اس پچھلے زمانے میں بہت کی تحریکیں اٹھیں بہت سے لوگوں نے دین کے لئے جددہ کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی چیز سب سے بڑھ کر نظر انداز ہوئی ہے بلکہ توجہ نہیں اس کی جانت ہوئی تو وہی ہے کہ نہ کسی کو اس کا شعور ہوا ہے کہ اس ملت کو علم و حنر کے لحاظ سے برطری طرح کے مقام تک پہنچانے کی جددہ جوز کی جائے اور نہ اس چیز کو اصولی حیثیت سے لوگوں نے تسلیم کیا کہ علم اور عمل میں قرآن مجید میزان بن جائے علم اور عمل میں قرآن مجید میزان بن جائے قرآن پڑھا جائے قرآن پڑھایا جائے قرآن مجید سنایا جائے قرآن مجید کے علوم سنون لوگوں تک پہنچائے جائیں یہاں تک بھی بات سی ہے لیکن اس سے آگے کی بات ہے جس کے بغیر یہ ملت زندہ نہیں ہو سکتی کہ قرآن اس کے علم اور اس کے عمل دونوں کے لئے میزان بن جائے یعنی ترازو بن جائے اس پر طول کر ہر چیز اپنی قدر و قیمت پائے جد و جہد کرنا ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے جد و جہد کرنا ان کے لئے ایک متوازل پروگرام بنا کے جد و جہد کرنا یہ میرے نزدیک اپنے سہم کے مطابق میں ارس کر رہا ہوں نسرت دین کا اس وقت مطالب سب سے بڑا کام جو اس وقت ہونا چاہیے اس ملت کے عیاء کے لئے یہ اگر علم و حنر کے اعتبار سے زندہ نہیں ہوتی تو یوں سمجھ لیے کہ مریض ملت اس کو آپ جو جیس چاہے دے دیں اس کے اندر زندگی نہیں پیدا ہو سکتی اور اگر قرآن مزید نیزان اور فرقان نہیں بن جاتا اس کے علم و عمل میں تو پھر یہ فرقوں میں بٹی ہوئی ایک ملت ہے اور طرح طرح کے انتشارات اور تخریب کاریوں میں ہسی ہوئی ایک ملت ہے بے شمار طرح کے رجحانات کی آماجگاہ ایک ملت ہے پھر یہ ملت واحدہ بن کرنی کری ہو سکتا اگر نہیں ہوتا تو ان دونوں چیزوں کی اور وہ مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے کہ موجودہ زمانے میں بعض اول کو اس چیز کا اس پہلو سے احساس کم ہوا ہے اور جن لوگوں کو ہوا ہے ان کو اس کے ساتھ ہی ایک اور خیال یہ لاحق ہو گیا کہ یہ کام کرنے کے لئے یہ کام بڑا کام ہے اس کو کرنے کے لئے ہم انفرادی طور پر کیا کر سکیں گے زیادہ اچھا یہ ہے کہ پہلے حکومت پر قبضہ کر لیا جائے تو جب ہمیں اقدار کی طاقت حاصل ہو جائے گی تو اقدار کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر ہم اس کے ذریعے سے یہ دونوں کام کر لیں یعنی یہ ایک سیال پیدا ہوا بعض لوگوں کو اصولی لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کسی قوم کے سب وہ وسائل و ذرائع آ جاتے ہیں جو ایک حکومت کو حاصل ہوا کرتے ہیں تو وہ کام جو آپ انفرادی حصیت سے دس دن میں کریں گے وہ ایک دن میں کر سکتے ہیں اور جو سالوں میں کریں گے دنوں میں کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ اپنی جو برسی بات ہے یہ ہوگی کیسے یعنی اس بلی کے دلے میں یہ زنٹی باندھی کیسے جائے گی یہ بڑا مسئلہ ہے نا کیسے ہوگا اس کے لئے پھر بہت سے طریقے لوگوں نے اشتار کیے اور ان طریقوں کے ذریعے سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور پھر اس کے بعد سب معاملات ہم اس مطابق کر دیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جنگل کے جلے میں یہ گھنٹی تو باندھی نہیں گئی اور نہ باندھے جانے کہ کوئی دور دور تک ان کا نات محسوس ہوتے ہیں لیکن یہ کام جو کچھ انفرادی حیثیت سے یا اعتماعی حیثیت سے کیا جا سکتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا ہے یعنی لقصان یہ ہوا اس کے جیسے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اس کارے لاحاصل میں اپنا وقت شرف کرنے کی بجائے زیادہ اچھا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس کا جذبہ اور شعور پیدا کیا جائے ان دونوں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ان کے سامنے ایک مفصل لقصہ رکھتا جائے اور انہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت میں یہ کام جس تک انجام دے سکتے ہیں دیں انفرادی حیثیت میں مل جل کر اگر وہ یہ کام انجام دیتے ہیں تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا اور وہ لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس ملت کے اندر اگر یہ کام صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے تو یہ ایک فکری انقلاب زیادہ ہوگا اور جب اس فکری انقلاب کسی قوم کے اندر کسی نظریے کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر سیاسی انقلاب زیادہ دور نہیں ہوتا یعنی وہ گویا اس کے تیسے چل رہا ہوتا ہے یہ پہلا کام ہو جائے تو دوسرا کام آپ سے آپ کو جاتا ہے اس کو ایک مثال سہیوں سمجھئے کہ جیسے ہمارے ہاں اس وقت دنیا بھر میں جمہوریت کے حق میں فکری انقلاب تعدا ہو چکا ہے جسے دیکھئے جمہوریت کا راغل آپس ہے جسے دیکھئے اس کا لمبردار ہے ایک فطری فکری انقلاب اس کے حق میں تعدا ہو چکا ہے چنانچہ مارشللہ بھی آتا ہے تو پہلا اعلان یہ کرتا ہے کہ میں جمہوریت قبال کرنے کی آئیں کیا اس طرح کا انقلاب اسلام کے حق میں بھرتا ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ جب آپ ان دونوں چیزوں میں کام کریں گے تو اس سے اسلام کے حق میں ایک فکری انقلاب تعدا ہو جائے گا اور فکری انقلاب ظاہر بات ہے کہ ذہنوں میں تعدا ہوتا ہے سانسیوں کے ذہن میں تعدا ہوگا دانشوروں کے ذہن میں تعدا ہوگا علماء کے ذہن میں تعدا ہوگا اسابضہ کے ذہن میں تعدا ہوگا تو کیا سیاستدان کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں ان کے ذہنوں میں پیدا ہوگا ان کے ذہنوں میں پیدا ہوگا اور میں آپ چل کروں کہ اس طریقہ یہ نہیں تھا کہ ہم سیاستدان بننے کی کوشش کرتے طریقہ یہ تھا کہ ہم اس تکری انقلاب کی کوشش کرتے جو سیاستدانوں کے ذہنوں میں بھی پیدا ہو جاتا اور اگر یہ پیدا ہو جائے ان کے ذہنوں میں تو پھر وہ کام جو ہمیں کرنا تھا وہ کام انجام دے گئے اس لیے کہ اسلام ایک دعوت ہے یہ تو نہیں ہے کہ یہ مجھ تک پہنچ گیا کسی اور تک نہیں پہنچ سکتا آپ تک پہنچ گیا کسی اور تک نہیں پہنچ سکتا اگر ہم اس کے لیے ایک جذبہ ایک عمد ایک تڑپ رکھتے ہیں تو یہ تڑپ ہمیں دوسروں منتقل کر لیں اور یہ اگر فرض کر لیجئے کہ اہلِ شاہست میں منتقل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں شیاسی انقلاب بھی برپا ہو سکتا ہے اور یوں دونوں چیزوں کی قوت اسلام کو حاصل ہو سکتی ہے کہ اہلِ علم اور اہلِ دانش اور عامت الناس اپنی حیثیت میں یہ کام انجام دیں اور اگر سیاستدانوں کا ذہن بدل جائے اور ان کو اقتدار مل جائے تو وہ اقلار کی قوت ہے اس کام کو انجام دیں اور جب دونوں طریقوں سے یہ کام انجام پائے گا تب آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بڑا انقلاب اس ملت کے اندر برپا ہو جائے گا اس میں یہ بڑا اہم اور ضروری تعلیدی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی صلاحیت دے کر لوگوں کو پیدا کیا ہوتا ہے اور اس میں اللہ نے بڑا تنبور رکھا ہے یعنی اس کی کائنات اسی حصول پر چل رہی ہے اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کام کی صلاحیت دی ہے تو آپ کو وہی کام کرنا چاہیے کسی دوسرے کام کے لیے اللہ کسی دوسرے کو منصف کر لے گا یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ اچھا یہ کام تو بہت ضروری ہے میں پہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا تو بجائے اس کے کہ میں صلاحیت رکھنے والے کہ دل میں اس کام کی اہمیت اجادر کرنا ہی کوش کروں میں یہ کام کرے ڈالتا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ وہ کام ہوگا اور نہ جو کام آپ کو کرنا تھا وہ انجام پاسکے گا دونوں ہی بلکل رہ جائیں گے چنانچہ ہمارے ہم بھی جتنی کوشش اس معاملے میں اس میں یہ ہی ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہمارے والہمار اور دانسور اہل علم تھے اور انہوں نے جو قوت سرمایہ جمع کیا اور اس کے لیے جددیوت کی جو کام وہ کر سکتے تھے وہ بند ہو گیا اور اقتدار حاصل کرنے کی تمنہ نے ایسے کاموں میں اُلجا دیا کہ جس کے نتیجے میں نہ یہ ہوا نہ وہاں تک پہنچ پائیں تو اس کا کئی طریقہ میرے نزدی کیا یہ نسرت دین کا حقاظہ ہے یعنی دین کی نسرت کا جو مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں اہم ترین کرنے کا کام یہ ہے اب یہ اصول کی بات ہے ظاہر ہے کہ یہ بات کہ قرآن مجید کو میزان اور فرقان کی حیثیت حاصل ہو جائے یہ ملت علم و ہنر کے لحاظ سے برتر مقام پر پہنچ جائے اس کا لاعمل کیا ہونا چاہیے یہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے مرتب کر سکتا ہے بتا سکتا ہے ہم نے بھی اپنے لئے مرتب کیا ہے کچھ دوسرے لوگ کچھ دوسرا مرتب کر سکتے ہیں لیکن یہی کام ہے جس پر میں کم سے کم مسلم ہوں جس کے اوپر نسرت دین کے الفاظ موضوع ہو سکتے ہیں باقی جتنے کام بھی لوگ کرتے ہیں وہ زندی نویت کے کام ہیں خیر و صلاح کے کام ہیں وہ اس پقاضے اور اس مطالبے کو پورا نہیں کرتے ہیں اکول و قولی حاضر و سفر و قولی